دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس بار کا ویشو کپ کا خطاب اپنے نام کرے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو سیمی فائنل میچ میں جھنڈا گاڑ کر فائنل میں پہنچ کر لوگوں کو ٹیم انڈیا نے حیران کر دیا تو وہیں پاکستان کے کھلاریوں کا بھارت کے بیس پوجک بن لبازی کے بعد کاتلانہ گیندبازی دیکھ کر موہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا ٹیم انڈیا کی لا جواب جیت کے بعد پاکستان کے کئی بڑے بڑے دگج شعب اختر سے لے کر باب اور آزم یہاں تک کہ شاہین افریدی سے لے کر محمد ریزوان نے اب ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد جو کہا اسے سن کر آپ کے پیاروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار کس نے کھولی اپنی نفرت کی دکان کس نے کی بھارت کی تاریف ان سب ہی کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں ٹیم انڈیا نے نیوزیلینڈ کو ممبئی کے وان کھڑے سٹیڈیم میں چھہتر رنوں سے قراری ہار کا سواد چکھا کر بڑے ہی شان سے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی اس مقابلے میں کپتان روہٹ شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کے دونوں اپنے رو نے شاندار شروع دی اور پھر شریا سیر اور ویرات کوہلی نے گھاتک انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے نیوزیلینڈ کرکٹ گیندبازوں کی جم کر دھنائی کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا اور دونوں بلے بازوں نے توفانی شاہ تک جڑ دیا وہیں ویرات کوہلی نے تو اس میچ میں اپنا پچھراس ماہ شاہ تک جڑ کر سرچ ان تیندل کر کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو پچھراس اوبر میں تین سو سنتانبے رنوں تک پہنچ رہا دیا تھا نیوزیلینڈ کے بلے بازوں کو یہ سکور حاصل کرنا بھارتی گیندبازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا شامی نے ہر میچ کی طرح اس میچ میں بھی کاتلانہ گیندبازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کل ساتھ وکیٹ اکھاڑ کر نیوزیلینڈ کی کمر ہی توڑ دی اور ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں ایتحاسک جیت دلا دی اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا نے بڑے ہی شان سے فائنل میں اپنی جگے بنا لی ہے اور نیوزیلینڈ کے سپنے کو چک نہ چور کر دیا نیوزیلینڈ کے سب ہی کھلاڑی سٹیڈیم میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے وہیں بھارتی فینس جیت کا جشن منا رہے تھے بھارت کی ایتحاسک جیت اور فائنل میں پرویش کو دیکھ کر پاکستان کے دگج بھی بینا بولے کچھ نہیں رہ پائے انہوں نے بیان دیتے ہوئے بھارتی کھلاڑیوں اور جیت پر کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر پورے کرگٹ جگت میں ہر کمپ مچ گیا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کن کن دگجوں نے کیا کچھ بیان میں کہا کس نے کی ہے بھارت کی تاریف اور کس نے کی ہے برائی پاکستان کے سب سے خطرناک گیندباز شویب اختر نے بھارت کی ایتحاسک جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹیم انڈیا نے ویشو کپ کے فائنل تک کا سفر تیہ کر لیا ہے یہ کیول محمد شمی کے خطرناک گیندباز کی بدولت ہوا ہے اگر محمد شمی بھائی جان ٹیم میں نہیں ہوتے تو بھارت یہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتا خیر ٹیم انڈیا کو فائنل میں پرویش کرنے کے لیے بہت بہت بدھائی شامی بھائی جان نے بے ہترین پردرشن دکھایا اور اپنی ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیا وہیں شاہن شاہ فریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹیم انڈیا نے بے ایمانی سے نیوزی لینڈ سے جریف فائنل میں جگہ بنائی ہے کئی دفعہ بھارتی کھلاریوں نے بے ایمانی کیا شامی کی قادیلانہ گیندبازی کی کررڑ ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچی ورنہ ٹیم میں کوئی دم خم نہیں ہے اس ٹیم کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو وہیں وکیٹ کیپر بلے باز محمد ریزوان نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ روہت شرما اچھے بلے باز کے ساتھ ساتھ شاندار کپتان بھی ہے اگر مجھے موقع ملتا ان کی کپتانی میں کھیلنے کا تو میں بہت ہی شاندار پردرشن کرتا وہ میرے پسندیدہ کپتان ہے ٹیم انڈیا کو فائنل میں پہنچانے کے لیے دھیر ساری بتائی شامی بھائی نے شاندار گیندباز دیکھی اور اپنی ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیا تو وہیں پاکستان کے کپتان اور بےہترین بلے باز بابا رازم نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کی ٹیم انڈیا کو فائنل میں پرویش کرنے کے لیے دھیر ساری بتائی آج کے میچ میں جس طریقے سے شامی نے خطرناک گیندبازی کا منظر دکھایا وہ دیکھ کر تو شاید پورا کرکٹ جگت حیران ہوگا ٹیم انڈیا کو ہر مشکل گھڑی سے شامی نے نکالنے کا کام کیا تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارت کی جیت پر بیان دے کر ہر کسی کو حیران کر دیا دوستوں کنگ کوہلی اور ایئر کی دوپانی شتہ کے بعد بھارت کی کاتلانہ گیندبازی کے آگے نتماستق ہوا نیوزیلینڈ ٹیم انڈیا نے بڑی ہی شان سے بنائی سیمی فائنل میں جگہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے نیوزیلینڈ کے کئی دگج کھڑاڑی پھر بینڈم بیکولم سے لے کر مارٹن گوپٹل ڈینیل ویٹوری سے لے کر روز ٹیلر یہاں تک کہ ایکین ویلمسن بھی اپنے آسوں کو روک نہیں پائے پھٹیم انڈیا کی جیت کو بیمانی بتاتے ہوئے ان میں سے کئی دگجوں نے بھارت کے لیے جو کہہ دیا ان کے بیان سن کر آپ کے بھی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے واقعی ایسا کیا کچھ کہا ان دگجوں نے بھارت پر گصہ نکالتے ہوئے ان سبی کے بیان تم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کوئلی ایئر میں سے کسی ملنا چاہیے تھا ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا نیوزیلینڈ کے مہا مقابلے کے لیے پوری دنیا بے قرار تھی لیکن کی بھی ٹیم نے سپنے منہی سوچا ہوگا کہ دوہزار انیس کا بدلہ لیتے ہوئے بھارتی ٹیم انہیں اس قدر تباہ اور برباد کر دے گی وان کھیڑے کے میدان پر ٹاس کے باؤس کپتان روی شرمہ بنے اور انہوں نے پہلے میمانوں کو بلے باجی کرنے کا فیصلہ دیا اور یہ اتنا صحیح ثابت ہوگا اس کی امید تو کسی کو بھی نہیں تھی رویت نے سیتالیس گل نے اسی رن ٹھوک ڈالے لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا کنگ کولی اور ایئر نے اپنے بلے سے تباہی ہی مچا دی ویرات کولی نے اپنے نیوزیلینڈ کو کہیں کا نہیں چھوڑا 113 گین پر 9 چوکوں دو چھکوں کی بدولت 117 رن بنا کر انہوں نے گارڈ آب کرکٹ سچن تندلکر کو پیچھے چھوڑا اور ونڈے کریئر کا پچاس وشہ تک ٹھوکا پھر شیسے ایئر نے اپنے بلے ستار نو مچاتے ہوئے 70 گین پر 8 تپانی چھکے چار چوکوں کی بدولت 105 رن بنائے اور ان کے ادبدولے باجی کے دم پر ٹی میڈیا نے پچاس اووروں میں تین سو سنتان رن بنا ڈالے اور اب اتنے بڑے لکش کا پیچھا کر پانا وہ ابھی بھارت کی قاتلانہ گین باجی کے سامنے سیمی فائنل کے منچ پر ناممکن سے بھی مشکل تھا اور دوستو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بھی ملا اپنی پہلی گین پر شمی نے کونوے کو چلتا کر نیوزیلینڈ کی ہار سنشت کی اور پھر اپنی قاتلانہ گین باجی سے بارتی گین باجی نے ایک بار پھر ان کے ورلڈ کپ کے سپنے کو چور چور کرتے ہوئے بڑی ہی سان سے اپنی ٹیم کو سیمی فائنل منٹری دلائی بس پھر کیا تھا پھر ہندوستان میں ایک بار پھر دیوالی منائی گئی تو وہیں نیوزیلینڈ میں مہتم کا باہول تھا یہاں تک کہ ان کے کئی دگج کھلاری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے سب سے پہلے ان کے کپتان کنی ویلیم سن کا ریاکشن سامنے آیا انہوں نے کہا کہ آپ میری آنکھوں میں آسو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کہنے کے لئے شب نہیں ہے ہم نے امید نہیں کی تھی کہ ٹیم انڈیا اتنا بڑا سکور بنا لے گی جب روحید نے تپھانی بلے باجی کرنی شروع کی تب ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اپیچ بلے باجی کے لیے ہے لیکن پھر بھی کولی اور ایئر نے کمال کی بلے باجی کی ان کی تاریف کرنے پڑی گی میں نے ایک بار پھر ہمیشہ اپنے دیش کو نیراج کیا میں سب سے مافی مانگنا چاہتا ہوں ہمارے گینباجو اور میں نے سبھی کو نیراج کیا جیہاں دوستو وہ تو خودی حیران اور پریشان تھے لیکن ان کے پورو کپتان بیڈم مکلم کا گسہ پھوٹ پڑا انہوں نے کہا اسی لئے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت میں ورلڈ کپ نہیں کرائی جانا چاہیے ایک بار پھر بی سی سی آئی نے ایسی پچھ بنائی جو بھارتی ٹیم کے لئے مفید تھی سبھی کو پتا ہے کہ ہماری مجبوطی ہماری گینباجی ہے اور وانکھیڑے میں ہمارے گینباجوں کو کچھ بھی مدن نہیں ملے ہمارے ٹاپ دو گینباج ایک سو چھی آسی رن لٹا رہے ہیں اسے ساپ پتا چلتا ہے کہ بی سی سی آئی اور بھارتی کرکٹ کا کیا چل رہا ہے ہمیں یہ ہار منجور نہیں ہے میں آئی سی سی سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر ہمیں اس میچ کو دوبارہ ریبیو کیا جائے ساری باتیں ساپ ہو جائیں گی کہ کیسے بھارت جیتا ہے وہیں راس ٹیلر گئے کچھ ایسا ہی ماننا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ سار نے ہم سبی کا دل ٹوڑ گیا ہے ایک بار پھر ہم ٹراپی کے اتنے قریب پہنچے لیکن ہار گئے ہاں ٹیم انڈیا نے اچھا کھیلا لیکن کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن ہماری ٹیم اتنا خراب کیسے کھیل سکتی ہے مجھے ابھی بھوروسہ نہیں ہو رہا جب ہماری گنباج بالنگ کر رہے تھے تو پیچھ میں کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہی بارتی گنباج آئے اتنا آدھیک سٹرنگ اور اچھال جی نہیں مجھے اس میچ کو دیکھ کر سنتوشتی نہیں ہوئے ضرور کہیں نہ کہیں کسی اس گلتی ہو رہی ہے یہاں تک کہ جانیل ویٹوری بھی گستر سے آگ ببولہ ہو گئے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں کیا مجھاک چل رہا تھا یہ تو میچ ایک طرفہ ہوا شاید اتحاس میں یہ پہلا سیمی فائنل تھا جسے کسی ٹیم نے اس طریقے سے جیتا ہو مجھے ایک میچ بتا دیجے جب کسی نے ناک آؤٹ میچ میں چار سو رنوں کے آس پاس کا سکول کھڑا کیا ہو مجھے ابھی بھی اس میں کچھ گڑھ بڑھ لگتی ہے پرستیتیاں اور پچھ سب کچھ بھارت کے حق میں ہو رہا ہے ہمیں تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں شاید لوگ صحیح کہتے تھے کہ بھارت میں ورلڈ کپ نہیں کرائے جانا چاہیے کیونکہ بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں تھا کہ مارٹن گوپٹل کا تو دلی ٹوڑ گیا انہوں نے کہا کہ آپ میرے آنسو دیکھ سکتے ہیں 2015 19 اور اب 2013 میں بھی ہمارے ساتھ وائی ہوا میں پتہ نہیں اس میں کس کی گلتی ہے ہم اتنا اچھا کھیلتے ہیں پر سیمی فائنل میں جاتے ہی ہمارے یہ حال ہو جاتا ہے میرے پاس کہنے کے لئے شب دی نہیں میں کس سے دور سیٹ ہے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بھارت نے بیبانی کی ہو لیکن اب اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا جو ہو گیا وہ ہو گیا اور اب کسی پل جام لگانے کا کوئی مطلب نہیں تو دوستو سچ مہندگجوں کے بیان نے تو ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا لیکن اب آپ کو کہہ لگتا ہے دوستو سمی فائنل کے منچ میں ویرات نے سچین کا سب سے بڑا ریکارڈ توڑ کر اتیاز کے پننوں میں اپنا نام سنے رہے اکشوروں میں درج کروایا تو پوری دنیا بھر میں ان کی واہ وائی ہوئی یہاں تک کی اب دنیا بھر کے دگج جکھو سچین تیندل کر سے لے کر میتھیو ہیڈنڈ کی پانڈنگ سے لے کر مہندر سنگھ دونیو اور شوی بکتر تک نے ویرات کی تعریفوں کے قصیدیں پڑھتے ہوئے سچ میں آپ بھی کنگ کوہلی کے فین ہو جائیں گے تو آگر ایسا کون سا گوڈ آف کرکیٹ کم وہاں ریکارڈ توڑا ویرات نے ان کے اپلبدی پر کیا کچھ رہا دنیا بھر کے دگجوں کا ریاکشن سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات سچین اور دھونی میں کون سب سے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو چنوٹی تھی سمی فائنل کی